اکثر ایسا زندگی میں ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو پیار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میں زندگی بتانا چاہتے ہیں کس طائم بعد آپ ریلائز کرتے ہیں کہ وہ انسان تو آپ کو پیاری نہیں کرتا یا پھر وہ آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے آپ کو چھوڑ کر اور ایسے میں آپ کا دماغ کام نہیں کرتا کہ کیا کرنا چاہیے تو اس کے ساتھ میں کیسا بیہیو کرا جائے کیا اس کے ساتھ میں جو کی طرح چپگنا چاہیے آپ کو یا پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے فری اس کی زندگی میں اگر آپ کا پیار آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے آپ کو چھوڑنا چاہتی ہے تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہے سب سے پہلی چیز آپ کو جو کرنی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کا کوئی جھگڑا اس سے نہیں ہوا ہے اور اس کے بعد بھی وہ آپ کو چھوڑنے کی اچھا رکھتا ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا جو relationship ہے اس کو time کتنا ہوا ہے اس کو صرف دو تیم مہینے مہینے ہوئے ہیں رشتے کو یا پھر کافی سال ہو چکے ہیں کیونکہ اگر دو تیم مہینے ہوئے ہیں چار پچ مہینے ہوئے ہیں آپ کے رشتے کو اور اس رشتے میں آپ لوگوں کو جھوڑا نہیں ہوا لیکن آپ کا پارٹنر اچانک آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے آپ سے دور ہٹنے لگا ہے تو اس کا کلیرلی بس یہی مطلب ہے کہ وہ انسان آپ کو پیار نہیں کرتا تھا وہ آپ کے طرف اٹریکٹڈ تھا وہ آپ کے طرف اٹریکٹڈ تھی اور اتنے وقت میں کچھ مہینوں میں اس کا اٹریکشن ختم ہو چکا ہے اور اس وجہ سے وہ انسان آپ سے کٹنے لگا ہے اور اگر جو رشتہ صرف اٹریکشن تھا سامنے والے کی بھول تھی ایسے میں اگر آپ اس انسان کو روکیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو ایسے انسان کو میں یہی کہوں گے کہ آپ جانے دیں دوسری چیز جو آپ کو کرنی ہے کہ اگر آپ کا رشتہ پرانا ہے اور وہاں پر ایکچولی پیار تھا ایک بہت گہرا رشتہ تھا بہت لمبا رشتہ رہا تھا وہ اٹریکشن نہیں تھا تو آپ کو یہ سب سے پہلے کوشش کرنی ہے جاننے کی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جس کے وجہ سے وہ انسان آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ لڑکی ہے یا پھر لڑکا ہے کوئی بھی ہے تو کسی بھی انسان کو اتنے پیار سے اتنے آرام سے جانے نہ دیں اپنے ہاتھوں سے کیونکہ پیار کرنے والے بہت مشکل سے ملتے ہیں اگر اس انسان کا بہیویر اتنا کٹنے لگا ہے وہ آپ سے ہٹنے لگا ہے تو ایک بار اس کے ساتھ میں بیٹھیں اس سے کھل کر بات کریں پوچھیں کہ اسے کیا پرابلم ہے کہاں پر دکت ہے اگر کوئی دکت ہے تو بیٹھ کے سولوشن نکالیں ہر ایک پرابلم کا سولوشن ہوتا ہے اور مینی ٹائم کیا ہوتا ہے جو لوگ ہوتے ہیں وہ گلت فہمی کے وجہ سے ہی اپنا رشتہ ختم کر لیتے ہیں ایک شک کے وجہ سے رشتہ ختم کر لیتے ہیں اور رشتہ ختم ہونے کی جو سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے وہ یہ کہ دو لوگ آپس میں کمیونکیشن نہیں کرتے اگر دو لوگ جو آپس میں پیار کرتے ہیں وہ کتنا بھی ناراض کیوں نہ ہو جائے ان کی جو باتیں ہیں وہ کم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر وہ فون پر بات کر کے جھگڑتے بھی ہیں تو بھی چانسز ہیں کہ جو پرابلم ہے وہ سوٹ آٹ ہو جائے گی بٹ اگر دو لوگ آپس میں بات ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ان دونوں کی بریک اپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ جو من میں کھٹاس ہے کسی ایک کے وہ کھٹاس دونوں کے من میں آ جاتی ہے رشتے میں گیاپ آ جاتا ہے تو کبھی بھی اتنی آسانی سے اس انسان کو نہ جانے دیں بیٹھیں بات کریں چیزوں کو سوٹ آٹ کرنے کی کوشش کریں اپنے طرف سے بھی سمجھانے سو تو جو انسان آپ کو پیار کرتا ہے جو رشتہ اتنا گہرا ہے اگر وہ آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس سے چپکنا نہیں ہے لیکن چیزوں کو سوٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے بات کر کے میٹر کو سلجھانے کی کوشش کرنی ہے اور بات کرنا نہیں چھوڑنا ہے اب تیسری کنڈیشن یہ آتی ہے کہ مال لیجیے کہ آپ نے اس سے بات بھی کیا ہے آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا اور اینڈ میں آپ ایک کنکلوزن پہ پہنچے ہیں کہ اس انسان کو آپ سے کوئی دکت نہیں ہے بس اس کا دل ہی ہٹ گیا ہے اس کو کوئی اور پسند آ گیا ہے اب اس کا انٹرسٹ آپ میں نہیں رہا اور ناو آپ نے کوشش کر لی ہے اسے منانے کی اسے سمجھانے کی اس کے آگے آپ گڑ گڑائے ہیں اس کے پیار کے لیے اس کے آگے آپ روئے ہیں تڑپے ہیں سب کچھ آپ نے کر لیا اس کے بعد بھی وہ انسان آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے تو یہاں پر میں وہی کہوں گی کہ پلیز جانے دیجئے اسے کیونکہ اگر آپ کسی کو بہت پیار کرتے ہیں آپ اپنے پیار کی بھیق مانگتے ہیں اس کے ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں آپ نے روکر دکھا دیا ہے سب کچھ کر لیا ہے اس کے بعد بھی سامنے والا انسان اگر ٹکا ہوا ہے اپنی بات پہ کہ وہ آپ کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ ایکچولی آپ کے ساتھ میں رہنا ہی نہیں چاہتا وہ آپ کے ساتھ میں نہیں رہے گا نہیں رہے گی چاہے آپ کچھ بھی کر لیجی اور چونکہ آپ اتنی بار اس کے آگے رو چکی ہیں گرگڑا چکی ہیں بھیق مانگ چکی ہیں اپنے پیار کی تو ایسے میں سمویر اس کا ایٹیٹیوڈ آپ کے لیے تھوڑا ڈاؤن ہونا چاہیے اس کا پیار آپ کے لیے بڑھنا چاہیے وہ آپ کے لیے مائلڈ ہونا چاہیے آپ کے آسو دیکھ کر آپ کی تڑپ دیکھ کر بٹ اس کے ساتھ میں اپوزٹ ہی بیہیور ہو رہا ہے کہ وہ اور زیادہ غصہ ہو رہا ہے اس کا دل آپ سے اور زیادہ ہٹ رہا ہے وہ آپ کو اور بھی زیادہ وائٹ کرنے لگا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں ماننے والا ہے اور ناؤں آپ جتنا زیادہ اس کے آگے روئیں گے اسے منائیں گے اتنی ہی زیادہ اپنی اہمیت گیرائیں گے اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو چھوٹا کروائیں گے اس کے آگے تو آپ کو یہ نہیں کرنا ہے سو اگر end me اس پوری ویڈیو کا میں سار بتاؤں تو وہ صحیح ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا رشتہ کتنا پرانا ہے اگر رشتہ بہت بہت نیا ہے تو اس انسان کو جانے دیجئے اگر وہ رشتہ پرانا ہے تو سب سے پہلے اسے روپنے ہی کوشش کیجئے سمجھنے کی اور سمجھانے ہی کوشش کیجئے دوسرا اگر وہ انسان نہیں مانتا اور آپ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اس کے دل میں سے پیار ختم ہو چکا ہے تو ایسے انسان کو جانے دیجئے کیونکہ ایسے انسان کو اپنے ساتھ میں روپ کر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا hope یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کی علجی ہوئی زندگی میں تھوڑی رہت لے کر آئے گا اسی امید کے ساتھ ویدہ لیتی ہوں با بائی ٹیک کیے